صحابہ ستارے ہدایت کے تارے یقیناً صحابہ ہے جنت میں سارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسعابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسعابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے دن اور رات میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ مدنی چنل کے ناظرین نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علی مردوان بعض وہ جنہوں نے طویل عرصہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا آپ کی مجالس کا محافل کا آپ سے درس و تدریس کا تعلیم و تربیت کا طویل عرصے تک فیض حاصل کیا بعض صحابہ کرام علی مردوان وہ ہیں جو طویل عرصہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت میں تو نہیں رہے کچھ عرصہ پایا بعض وہ ہیں جو چند بار حاضر ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عظمت وہ شرف عطا کیا درجہ صحابیت پر فائز ہوئے پھر وہ کائنات کے بڑے بڑے امام بڑے بڑے آئمہ سے زیادہ عظمت عزت شہرت ناموری والے اور ان سے زیادہ مقام و مرتبے والے ہو گئے بعض صحابہ کرام علی مردوان وہ ہیں جنہیں بچپن کا کچھ حصہ کچھ سال نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا آج جس صحابی رسول کے ذکر کرنا ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کی عمر مبارک ہے لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انایتیں شفقتیں سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر مہربانی فرمانا اور ان کا اللہ کے پیرے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانا اور پھر بعد میں ایک تربیت کا شاہکار بن کر صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان جلوہ گر ہونا یہ انہی کا حصہ ہے کون ہے وہ صحابی رسول نام ہے ان کا حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت میں دو اقوال ہیں ایک کال یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور ایک کال یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو عثمان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ دو ہجری میں ہوئی اور آپ کو ایک اور شرف یہ حاصل ہے اشرہ مبشرا جی ہاں وہ دس صحابہ کرام علیہ مردوان جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت پر جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی تھی وہ جو دس صحابہ کرام علیہ مردوان ہے ان میں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے حضرت آتکہ بعض نے آتکہ نام لکھا بعض نے شفا لکھا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بھانجے ہیں یعنی آپ کی بہن آتکہ یا شفا کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن آٹھ ہجری میں مدینہ منورہ میں آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کو ایک مقام مرتبہ اور جو صحبت کا شرف حاصل کیا آپ نے چونکہ آپ کا بچپن تھا خود پھر ان مبارک لمحات کو یاد کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان اس کا ذکر کیا کرتے تھے ایک بار ایسا ہوا آپ فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اب جو اس زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصاف پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ وہ عصاف وہ صفات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں اور جب دیکھتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جن کے آنے کا ذکر تورات میں موجود انجیل میں موجود دیگر آسمانی کتابوں کے اندر موجود جن کے اخلاق جن کے اسما جن کی صفات دیگر پشلی کتابوں کے اندر موجود ہے جن کے مہر نبوت کا ذکر ہے جب وہ دیکھتے تھے تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق کتاب فرماتا تھا وہ قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے کرتے تھے فرماتے ہیں حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موضوع فرما رہے تھے فرماتے ہیں ایسے میں ایک یہودی نے مجھے کہا کہنے لگا اپنے نبی کی پیٹ سے کپڑا ہٹا دو وہ دیکھنا چاہتا تھا نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی فرماتے ہیں حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جو ہی کپڑا ہٹایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں سے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موہ پر پانی چھڑک دیا یہ ایک محبت کا انداز تھا ایک بچے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایسی شفقت اور ایسی انائت بھرا تھا کہ بعد تک حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اپنے لیے بیان فرمایا کرتے تھے بتایا کرتے تھے کہ ایک بار یوں ہوا تھا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اسے بیان فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھال میں خجور اطا فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس تمہارے اس مٹی کے برطن جیسا برطن بھی نہیں تھا یعنی وہ وقت اور وہ مقام وہ کیفیت وہ سب کا سب حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں بیان کیا کرتے تھے وہ جو خجوروں کا تھال اطا فرمانہ تھا وہ ساری زندگی آپ کو یاد رہا اور حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کیا کرتے تھے مدین چل کے ناظرین غور فرمائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ یہ صحبت یہ عنایت شفقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی عنہ کی پھر خاندان آپ کا کہ بھانجے ہیں آپ حضرت سیدہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ دیکھئے تربیت کیسی اور کیسے تربیت کے شاکار تھے حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایسا ہوا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے پاس نا یمن سے کچھ چادریں آئیں لوگوں میں تقسیم کی آپ نے اور جب لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے تو ایک بڑی امدہ نفیس اور پیاری چادر جو ہے نا وہ آپ نے بچا لی کسی کو اتانا فرمائی اور پھر لوگوں سے پوچھا فرمایا کہ قریش کے کسی ایسے نوجوان کے بارے میں بتاؤ جس نے خوب اچھی تربیت حاصل کیو تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا آپ دیکھئے مدنی چینل کے ناظرین یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کی اولاد سبھی صحابہ کرام علیہ مردوان کی تربیت کے شاکار تھے لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کی زبان پر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر جس ذات کا نام آیا کہ وہ نوجوان جس نے خوب اچھی تربیت پائی ہے وہ حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطاف فرمائی یہ گویا انعام تھا آپ کی بہترین اور اچھی نفیس امدہ تربیت کا مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے ہم بھی غور کریں ہماری اولاد یا ہمارے ماتحد ہمارے بچے ان کا نام کس چیز میں مشہور ہے کس اعتبار سے شہرت ہے اچھی تربیت کے اعتبار سے یا چیٹنگ کے اعتبار سے کہ یہ وہ فلان بچہ ہے جب کبھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات آئے لوگوں کو ستانے کی بات آئے دکھ دینے کی بات آئے تکلیف پہنچانے کی بات آئے تو فوراں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے کا نام آتا ہے لوگوں کی زبان پر کہ ہاں یہ بیل بجا کے بھاگ جانے والا فلان کا بچہ ہو سکتا ہے یہ کام وہی کرتا ہے اور کسی کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال دینے والے یہ فلان بچہ ہے یہ محلے کا فلان فرد ہے اس کا بچہ ہے یہ کہیں ہمارے بچوں کی وجہ شہرت یہ تو نہیں بن چکی اگر ایسا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے کہ جب کبھی اچھی تربیت کا ذکر آئے اچھے اوصاف کا ذکر آئے اچھے بچوں کا جب انتخاب کرنے کا وقت آئے تو ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کر چکے ہوں کہ لوگوں کی زبانوں پر اس کا نام آئے ہم مسکرا کے ملاقات کرنے والا بڑوں کو عزت دینے والا سلام کرنے والا کس کا بچہ ہے فلان اسلائی بھائی کا بچہ ہے فلان مسلمان کا بچہ ہے ہماری وجہ شہرت نیکیوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کا انداز اس کا ملاقات کا انداز اور دیگر جو معاملات ہیں اچھی شہرت ہونی چاہیے بری شہرت سے بچنا چاہیے بندے کو حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی تربیت پائی تھی آپ نے اور اس تربیت کے اندر صحابے کرام علیہ مردوان آپ کا گھر یہ سارے کا سارا یہ ظاہر سی بات ہے اس کا بہت بڑا حصہ تھا ایک بار ایسا ہوا حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار جو تھا ایک مہمارکیٹ تھی اکاز عین کاف علف ضو اکاز آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بازار میں گئے ایک دفعہ کچھ سامان وغیرہ لے کر آپ نے دیکھا ایک آدمی جو ہے نا لوگوں کی امامت کروا رہا ہے تو آپ نے اس شخص کو پیچھے کیا اور دوسرے آدمی کو امام مقرر کر دیا حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کام کیا نا آپ نے تو وہ شخص جسے آپ نے امامت کے مسلح سے پیچھے اٹھایا تھا وہ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مصور بن مخرمہ نے مجھے ہٹا دیا اور فلان شخص کو امام بنا دیا آپ ان سے پوچھیں حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور وجہ پوچھی تو حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی بیدار مغزی اسلام کی کیسی خدمت اور لوگوں کے ایمان کی کیسی فکر اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور محبت پیدا ہو اس کی کس کے در فکر تھی آپ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فرمایا دراصل یہ جو بازار اقاز ہے یہاں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے پہلے قرآن نہیں سنا ہوتا تو آپ نے کہا سیدہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ شخص توتلہ ہے جبان میں لکنت ہے درست بولتا نہیں درست تلاوت نہیں کر سکتا اس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے قرآن سن کر اسلام کے قریب ہی نہ آئیں اور یہ جو توتلے پن میں پڑھ رہا ہے اسی کو درست نہ سمجھنے لگ جائیں اس لئے میں نے اس کو پیچھے کیا اور جو درست پڑھنے والا تھا اسے امام مقرر کر دیا حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا اور یہ نیت اور یہ آپ کا فیصلہ اور وجہ اس کی جب آپ نے سنی حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا کہ اے مسور بن مخرمہ اللہ تبارک و تعالی تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے حضرت سیدہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کیسی محبت تھی مدنشنل کے ناظرین ہم بھی غور کریں کہ کوئی کام ہم اس انداز میں تو نہیں کر رہے کہ جس سے لوگ دین سے دور ہوں اسلام سے دور ہوں قرآن سے دور ہوں یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسلمانوں کی نفرت کسی شخص کے دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں یہ انداز ہوتا ہے مسلمانوں کا کہیں ایسا نہ ہو اگر ہمارا کوئی انداز ایسا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے اسلام دین نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری کا سبب بن سکتا ہے فوراں فوراں چھوڑ دیجئے ایسے کام اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرانی ہے حضرت سیدہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آپ کو اسلام لوگوں میں دین کی دعوت کی جہاں فکر تھی وہیں آپ عمل کے ذریعے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور جسے خلاف شریعت کام کرتا دیکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ احسن انداز میں بہترین انداز میں اس کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کیسے پڑھ رہا تھا جلدی جلدی حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں روایت میں ان کا معنی یہ بنتا ہے جیسے مرغہ ٹھونگے مارتا ہے جلدی جلدی یوں رکو میں گیا پھر کھڑا ہو گیا پھر سجدہ کیا یعنی ایسے انداز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جس سے نماز کے ارکان درست طور پر ادا نہیں ہو رہے تھے حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اس کے پاس گئے آپ اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا فرمایا اٹھو دوبارہ نماز پڑھو تو اس نے کہا میں نماز پڑھ چکا ہوں تو حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانہ یہ تھا کہ تمہیں درست نہیں پڑھی صحیح نہیں پڑھی دوبارہ پڑھو اس نے پھر سے پڑھی تو اب درست انداز میں پڑھی صحیح طریقے پر پڑھی حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے جسم میں طاقت ہو تو تم لوگ ہماری نظروں کے سامنے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کر سکتے یعنی جب تک ہم میں طاقت ہے جسم میں جان ہے اور میں منع کر سکتا ہوں تمہیں روک سکتا ہوں تمہیں سمجھا سکتا ہوں اس وقت تک تم میرے سامنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ رسول کی نافرمانی کرتے رہو اور تمہیں کوئی منع بھی نہ کرے اور ہم دیکھتے بھی رہے مدین چینل کے ناظرین کتنا پیارا انداز ہے حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایک شخص نے نماز درست نہیں پڑھی آپ نے اس کے پاس جا کے اسے سمجھایا کہ دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اور پھر وہ بھی کیسا اچھا شخص تھا کہ اس نے آپ کی بات کو لیا اور پھر دوبارہ سے نماز ادا کی اور درست طور پر نماز ادا کی اے کاش ہم بھی نماز درست طور پر ادا کرنے والے بن جائیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی جو فرائض ہیں واجبات واجبات جو ہیں بالخصوص ان کے اندر سستی کا شکار ہوتے ہیں روکو سے کھڑا ہونا ہے سیدھا کھڑا نہیں ہوں گے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے اس کے اندر اچھے انداز سے نہیں بیٹھیں گے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ سجدے کے اندر چلے گئے ایسی صورت کے اندر واجبات ترک ہوتے ہیں اور نماز کو دہرانا دوبارہ پڑھنا بندے پر لازم ہو جاتا ہے بلکہ اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے جانتے بوجھتے پھر تو اور زیادہ سخت حکم ہے مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نیکی کی دعوت کا مبارک انداز ہے لوگوں کی اصلاح کی فکر ہے وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت سے کتنی محبت تھی اور بالخصوص توافع کعبت اللہ المشرفہ کے کس قدر شوقین تھے آپ جب کبھی حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ پاک سے بہر تشیب لے جاتے تھے نا تو جب آپ واپس آتے تو جتنے دن آپ مکہ پاک سے دور رہے تھے ان کا حساب لگا کے وہ دن گن کر ہر دن کے اعتبار سے آپ ایک تواف ادا کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دو رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے یعنی ایک تواف ایک چکر نہیں بلکہ ایک تواف کا مطلب سات سبعن سات چکر لگایا کرتے تھے ایک تواف کرتے اور پھر دو رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے جتنے دن مکہ پاک سے دور رہ کر آتے تھے یہ محبت تھی آپ کی تواف قابت اللہ المشرفہ سے اور آپ کی شہزادی حضرت ام بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ میرے والد صاحب جہاں عبادت تواف قابت اللہ المشرفہ کا یہ انداز ہے وہیں فرماتی کانا یسوم الدہر کسرت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بھی رکھا کرتے تھے اللہ اکبر مدنی چنل کے ناظرین صاحب اکرام علیہ مردوان کا مبارک انداز فرائز میں کوتاہی والا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ یسوم الدہر دہر کہتے ہیں زمانے کو کسرت کے ساتھ روزے رکھنا یعنی اکثر اوقات آپ جو ہے وہ روزے سے ہوا کرتے تھے نفلی روزوں کی کسرت محبت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزوں سے محبت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ کریم ان کی محبت بھی نصیب فرمائے حضرت سیدہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو زہود اور تقویٰ تھا اس کے اندر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حصہ شامل تھا کیسے خود حضرت سیدہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے کننا نلزم عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے نلزم ان کی صحبت کو اختیار کرتے تھے ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے کیوں نتعلم منہ الورعہ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کریں تقویٰ اور پرہیزگاری سیکھیں حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا عالی اخلاق تھا کیسا تقویٰ اور پرہیزگاری والا انداز تھا کہ صحابہ کرام علیہ مردمان میں سے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نلزم ہم ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان سے ورا تقویٰ اور پرہیزگاری کو حاصل کریں مدنی چینل کے ناظرین اپنے عمل کو بڑھانے کے لیے اپنے اخلاق کو سوارنے کے لیے کسی کامل اکمل اچھے انسان کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لینا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کی صحبت کو پانا اس کے پاس بیٹھنا تاکہ اس سے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو یہ اللہ تبارک تل کے نیک بندوں کا انداز ہے حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت رسول یہ بھی کیسی آپ کے دل کے اندر تھی نہ صرف حضور علیہ السلام کی محبت حضور کے اہلِ بیتِ اتھار سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ اشیاء آپ سے نسبت رکھنے والی چیز اس سے کیسا پیار تھا اور اس کی کیسی فکر تھی حضرت سیدہ امام زین الابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی تلوار ذل فقار تھی جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ طیب آئے تو حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اہلِ بیتِ اتھار سے صحابہ کی محبت ملاحظہ فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین الابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صحابی رسول نہیں اہلِ بیتِ اتھار کے ایک فرد ہیں یہ صحابی خود چل کر حضرت امام زین الابین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے لائق کوئی حکم ہو کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے اللہ اکبر اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی تلوار ہے مجھے خطرہ ہے کہیں یہ لوگ ظالم آپ سے اس تلوار کو چھین نہ لیں آپ سے ضبط نہ کر لیں آپ مجھے اتا کر دیجئے خدا کی قسم جب تک جسم میں جان باقی ہے کوئی مجھ سے وہ تلوار حاصل نہیں کر سکے گا نبی پاک علیہ السلام کے تبرک آپ سے نسبت رکھنے والی چیز کی حفاظت کی فکر اور اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ محبت حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا پیارا انداز ہے اور ایک طرف یہ اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ محبت کا انداز خود حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لائک کوئی خدمت ہو تو حکم ارشاد فرمائے اور حضور علیہ السلام کے تبرک کی حفاظت کی فکر اور پھر صحابہ کی آپس میں محبت ملاحظہ فرمائیے حضرت سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت سیدہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ان کے لئے دعا رحمت کیا کرتے تھے اللہ اکبر آپس میں محبت دیکھئے اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ محبت دیکھئے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت رکھ دی تھی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہ مردمان سے بھی محبت کریں اور اہلِ بیتِ اتھار کی بھی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے یقیناً کامیاب وہی ہے جو دونوں سے محبت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرتِ سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلِ بیتِ اتھار سے محبت صحابہ کرام سے محبت کا صدقہ دونوں گروہوں کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے حضرتِ سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ پر خوفِ خدا کا ایسا غلبہ رہتا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ قرآنِ مجید کی تلاوت سننے کی تاب نہ لاسکتے تھے آپ یعنی قرآنِ مجید کی تلاوت سن نہیں پاتے تھے بعض وقت ایسی کیفیت ہوتی تھی ہوتا کیا تھا جب کوئی ایک آیت سنتے تھے نا تو چیخ نکل جاتی تھی اور کئی کئی دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش نہیں آتا تھا ایسا خوفِ خدا کا غلبہ تھا حضرتِ سیدہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر آپ ایک تاجر بھی تھے اور کامیاب تاجر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی بھلائی ان کا بھلا چاہنا اچھا چاہنا یہ بھی آپ کے نمائع اور صاف میں سے ہے ایک بار ایسا ہوا کہ بہت سارا غلہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود تھا اناج موجود تھا موسمِ خزان کے بادلوں نے نا آسمان کو ڈھاپ لیا غلے کے دام بڑھ گئے مہنگی ہوگی اناج تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا فرمایا کہ اب مسلمانوں سے نفع لینا مجھے گوارہ نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا فرمایا میرے پاس جو کوئی آئے گا میں اسی قیمت میں اسے بیچوں گا جتنے میں میں نے خریدا ہے حالانکہ بازار میں اس کے نرخ اس کے دام اس کی قیمت بڑھ چکی ہے لیکن فرما رہے ہیں مجھے یہ نا گوار ہے کہ میں اب اس کی قیمت میں اضافہ کر دوں بلکہ جتنے میں خریدا اتنے میں دوں گا مدین چینل کے ناظرین غور فرمائی ہمارا انداز کیا ہے مسلمانوں پر تنگی کرنا خود سے جو ہے وہ چیزوں کے ریٹس بڑھا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری آدات سے ہمیں محفوظ فرمائے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف جہادوں کے اندر مختلف مارکوں کے اندر آپ نے شرکت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ فہمی کا جو آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آپ کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے آخری وقت ہے چونسٹھ حجری پانچ ربیل اول کا واقعہ ہے منگل کا دن ہے یزیدی فوج نے مختلف مشینوں کے ذریعے منجنیک وغیرہ کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا معاذ اللہ پتر برسائے انہوں نے حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابت اللہ المشرفہ کے سامنے حرم شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر پتر برسائے جا رہے ہیں اور یہ صحابی رسول نماز ادا کر رہے ہیں کیسا خشو خضو رب کی بارگاہ کی جانب کیسی لو لگی ہے پتر برس رہے ہیں لیکن حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جاری ہے اللہ اکبر مدنین چینل کے ناظرین غور فرمائیے ایسے میں پتھر کا ایک ٹکڑا آکے حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سیدھے رخصار پر لگا اللہ اکبر کن پٹی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو کر زمین پر تشیف لے آئے بے ہوش ہو گئے اور جب افاقہ ہوا طبیعت بحال ہوئی جب ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی پانچ دن تک زخمی رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے انتقال کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ترجمہ کنزل ایمان جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاں کیں گے پیاسے جب ان دو آیات کی تلاوت آپ نے سنی آپ نے فرمایا پھر پڑھو اللہ اکبر فہم قرآن قرآن کی سمجھ رب کا خوف خشیت کیسا آپ کے دل کے اندر تھا آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو اس شخص نے دوبارہ یہ آیتیں پڑھیں حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زوردار چیخ بلند کی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح قفع سے انسلی سے پرواز کرنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلہ کے اندر ہے عمر مبارک آپ کی باسٹ برس تھی اللہ تعالی کی پاک بارگاہ میں رضی اللہ کریم حضرت سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا صدقہ تلاوت قرآن کے ذوق و شوق کا صدقہ نماز کے اندر آپ کے خوشو و خضو کا صدقہ اللہ تعالی عنہ یہ سارے اصاف ہمیں بھی عطا فرمائے ہماری نمازوں میں بھی خوشو و خضو عطا فرمائے تلاوت کا ذوق و شوق عطا کرے اللہ تعالی عنہ اپنا خوف و خشیت نصیب فرمائے آمین بجاہن بجیلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ ستارے ہدایت کے تارے یقیناً صحابہ ہے جنت میں سارے جنت میں سارے دنگی جنبیس لے دنيا ہ